اسلام علیکم قائز ویلکم ٹو دن نیدر ویڈیو جیسے کہ آپ نے شوشل میڈیا پہ کافی زیادہ سن رکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر چائنہ کی محران کو مطارف کروائے جا رہا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس کے ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں کیا یہ سزوکی کی جانب سے آنے والی ہے گاڑی پاکستان میں کب تک آجائے گی پرائس کیا ہوگی فیچرز کیا ہوں گے سب آپ کو ڈیٹیل اسی ویڈیو میں ملنے والی ہے اور آپ کو یہ بھی کلیر کرتا جاؤں گا کہ پاکستان کے اندر اس کو کتنی پرائس کے اندر لائے جائے گا اور کیا واقعی یہ سزوکی کی جانب سے آ رہی ہے یا پھر اس کو کوئی چائنہ کمپنی مطارف کروائی ہے ویڈیو کافی انٹسٹنگ ہونے والی ہے آپ کے لئے کمپلیٹ انفرمیشن اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بات کریں گے یہاں پر چائنہ کی مہران گاڑی کے بارے میں آپ کو یہاں پر منشن کرتا جاؤں کہ پاکستان کے اندر سزوکی نے جو اپنی مہران گاڑی کو ڈسکنٹینیو کر دیا تھا لیکن اس گاڑی کو چائنہ کے اندر مطارف کروائے گیا چائنہ کے اندر اس کا نام جو ہے وہ مہران نہیں رکھا گیا لیکن اگر آپ اس کی شیپ کو دیکھیں تو آلموس مہران والی شیپ ہی ہے جس کو جی انگنگن ٹی ٹی کا نام دیا گیا ہے یہ زیوٹا آئیٹوز کی طرف سے آٹو میلز ہے زیوٹا جو کہ چائنہ کے اندر ہے ان کی طرف سے اس گاڑی کو مطارف کروائے گیا ہے اگر آپ اس کی نارمل شیپ دیکھیں تو سزوکی مہران کی طرح ہی لگتی ہے اس کی جو وہاں پر پرائیس ہے وہ پندرہ ہزار آٹھ سو یون ہے جو کہ پاکستانی روپیس کے اندر دھائی لاکھر پر بنتی ہے اس کے اندر آٹھ سو سی سی کا انجن ہے جیسے مہران میں آپ کو ملتا تھا یہ ہارس پاور پر ڈیوز کرتی ہے چھتیس کی ہارس پاور فور سپیڈ مینول ٹرانسمیشن ہے جیسے آپ کو مہران میں مل جاتی تھی ائر کنڈیشن بھی اس میں اویلیبل ہے ای بی ایس بھی اویلیبل ہے پاور سٹیرنگ پاور وینڈو کی اوپشن بھی دی گئی ہے لیکن اس کے اندر ملٹی میڈیا لسی ڈی کی جو اوپشنز کہی جا رہی ہیں کہ جیسے میں لسی ڈی کی اوپشنز بھی ہیں تو ایسی کوئی اوپشنز اس میں اویلیبل نہیں ہیں ملٹی میڈیا کی اوپشن آپ بعد میں خود سے انسٹال کروا سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پاکستان کے اندر اس گاڑی کو لائے جائے گا اور اگر لائے جائے گا تو کس قیمت میں لائے جائے گا اور کب تک پاکستان میں مطارف کروا جائے گی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چائنہ کے اندر اس گاڑی کو جو ہے ٹی ٹی کے نام سے جی انگن ٹی ٹی کے نام سے اس کو مطارف کروایا گیا ہے تو پاکستان کے اندر اگر اس کو لائے جائے گا تو یہ سیم اسی موڈل کے ساتھ پاکستان میں اس کو مطارف کروایا جائے گا اور پاکستان کے اندر یہ جسٹ امپورٹ یونرسی لائے جا سکتے ہیں اور ان کی جو پرائس ہوگی پاکستانی روپیز کے اندر وہ آلموس ساتھ سے آٹھ لاکھ روپی ہوگی مینیمم جو پرائس ہونے والی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ٹیکسیز کی شرعہ اتنی زیادہ ہے ڈالرز کا اتنا ایشو ہے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ویسے اگر چائنہ روپیز میں یونگ میں ہم دیکھیں تو وہ پندرہ ہزار آٹھ سو ہے جو کہ پاکستانی دھائی لاکھ روپی بنتا ہے لیکن پاکستان میں ٹیکسیز کو دیکھتے ہوئے جو اس کی جو قیمت ہونے والی ہے ایکسپیکٹڈ وہ ساتھ سے آٹھ لاکھ روپی تک ہونے والی ہے اور مزید قائد آپ کو بتا جاؤں کہ یہ جو ہے تمام لیٹس فیچرز کے ساتھ آئے گی کافی اچھے فیچرز آپ کو اس گاڑی میں مل جائیں گے اور آپ اس گاڑی کو جو ہے وہ جو چائنہ کے ڈیلرز شپس ہیں وہاں سے آپ ایسیلی پرچیز کر پائیں گے یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے بائیس کے میڈ کے اندر متعارف کروائی جا سکتی ہے ہوپ سو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے تمام ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے سب سے پہلے تو یہ سزوکی کی جانب سے گاڑی نہیں آ رہی ہے یہ ایک چائنہ ورین ہے اور پاکستان کے اندر جیسے اس کے امپورٹ یونٹی آئیں گے جو کہ جو ہے آلموس ساتھ سے آٹھ لاکھ کی پرائس کٹیگری میں فعل کریں گے اور اس کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آلموس میڈ آف ٹو 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 کے اندر لائے جا سکتا ہے آپ کا اس گاڑی کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت بہت خیال لکھیں مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ